دوستو کیا لاب سبھی کے آج میں بات کرنے والوں اپنے دیس بھارت کے بارے میں جو کی دنیا کے ساتھوے نمبر پہ سب سے بڑا دیس اور دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ پاپلیشن والا دیس ہے خیر بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آپ نے ویڈیو کا تھمنیل اور ٹائٹل دیکھتے سمجھ گئے ہوگے ہمارے ویڈیو کس بار میں ہے جی ہاں بلکل آج میں آپ لوگ کو بتانے والا کہ ہمارے بھارت کا نام بھارت کیسے پڑا اور کن ناموں سے جانا جاتا ہے پوری ہیٹری بتانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو میں جرور بنی رہنا ویڈیو اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو جلور لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا آگے اور بھی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے دیس کو صدیو سے کئی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا آیا ہے جیسے کہ آج ہم لوگ بھارت اور انڈیا کے نام سے جاتے ہیں پہلے ہم کو ہندوستان ہمارے دیس کو ہندوستان آرے ورد بھارت ورس کئی الگ الگ ناموں سے بولنا جاتا تھا یہاں تک کہ ہمارے دیس کو سونے کی چڑیا بھی بولتے تھے اتنے زیادہ امیر تھے ہمارے راجہ مہارا جو اپس اتنا زیادہ سونا تھا اس لئے بھارت کو سونے کی چڑیا بھی بولتے تھے اگر آپ لوگ بھارت کے ہشٹری پڑھو گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھارت میں سب سے پہلے آرینز کا راستہ ہم لوگ آرینز تھے اس لئے ہمارے دیس کو سب سے پہلے آرے ورد بولا جاتا تھا اس کے بعد جا کے بھارت اور ہندوستان آیا بھارت کی کہانی دیکھیں تو کیا ہے اگر آپ لوگوں نے بھگوان رام کی جو رمائن ہے اگر آپ نے سنی یا پڑھی ہوگی جی ٹی وی پر دیکھا ہوگا تو آپ نے بھگوان رام کے موہ سے جرور سنا ہوگا ان کے پوروز راجہ بھارت کے بارے میں جو کی ان کے سری رام کے پوروز تھے وہ اتنے چکرورتی راجہ تھے جنہوں نے اپنی سمراج کی سیمائیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک فیلائے تھی اور کہا جاتا ہے انہی کے نام پر ہمارے دیس کا نام بھارت پڑا اب بات کرتے ہیں ہمارے دیس کو ہندوستان نام کیسے ملا دوستو پچچی میں ایک ندی بہتی ہے سندو ندی بہتی ہے جس ایریے میں بہتی ہے اس ایریے کا ہم لوگ سندو گھاٹی کے نام سے جانتے ہیں جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں ان لوگوں کو جرور پتا ہوگا یہ ایریے کے بارے میں خیر تو مدیکار میں کیا ہوا کچھ ترکیستان سے اور ایران سے کچھ لوگ آئے ایدھر ہمارے دیش کی طرف تو انہوں نے ہمارے دیش باشتیوں کو ہندو نام دیا ملہا ہندو نام سے بولایا جس کی وجہ سے ہمارے دیش کو ہندوستان بولا جانے لگا اور اس طریقے سے ہمارے دیش کو ہندوستان نام ملا دوستو جب انگریج ہندوستان آئے تو ان کو ہندوستان نام بولنے میں تھوڑی دکت ہوتی تھی ملہا ٹھیک سے پرناؤنس نہیں کر پاتے تھے تو کیا ہوا ان کو پتا چلا جو سندو گھاٹی سے پرسید ہے ہمارے دیش سندو گھاٹی کو انگلیش میں ہم لوگ بولتے ہیں انڈیوز ویلی بولتے ہیں جس کا لیٹین میں مطلب ہوتا ہے انڈیا اور اسی وجہ سے جو انگریجوں نے ہمارے بھارت کو انڈیا نام سے بولانا سٹارٹ کر دی ہے اور انہی کی وجہ سے ہمارے دیش کا نام بھارت انڈیا پڑ گیا اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو جرور لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا آگے اور بھی مست انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جائند